اچھرا بازار میں ٹرانسپورمر گرنے سے خاتون کی حلاکت اور بچی کے شدید زخمی ہونے کا معاملہ ایس ٹی او اور لائن سپرٹینڈنٹ موطل چیف ایگزیکٹیف لیسکو نے ایس ٹی او اچھرا محمد سحیل اور لائن سپرٹینڈنٹ محمد شاکت کو گفرت برکتے پر موطل کیا نیفرا کا بیواقع کی فالی تحقیقات کروانے کا فیصلہ اتھارٹی نے دو رکھنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی پولیس حراست میں ایک اور ہلاکت فیکٹری ایڈیا پولیس کی حراست میں ملزم حلاق ملزم زارون ڈکیتی کے مقدمے میں ریکارٹی آفتہ تھا حالت تشویش ناکھونے پر ہسپتال منتقل کرتے ہوئے دم توڑ گیا پولیس نے گزشتہ رات سن ایپ چیکنگ کے دوران بائٹ سوار زارون کو چیک کیا ملزم کے خلاف تھانہ انشتر قرونی میں ڈکیتی کا مقدمہ درس تھا ڈی آئی جو آپریشنز کا دوران حراست ملزم کی ہلاکت کا نوٹیس ایس پی کینٹ اور ایس پی سیکیورٹی کو پور انکوائری کا حکم ڈی آئی جو آپریشنز کے مطابق معاملے کی تمام پہلیوں سے انکوائری کر رہے ہیں تشدد ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی دکانوں پر گھی مہنگا یوٹیلیٹی سٹورز سے گائے گھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے گھی کی سپلائی محدود انتظامیات ڈنگ ٹپاو پالسی پر گامزن کیہری کے بیسٹر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی فراہمین نہ ہونے کے برابر کسی کے ہاتھ گھی کا پیکٹ آیا تو کوئی خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا ریلوے ہیڈکوارٹر، سلطان پورا، گڑے شاہ، بند روڈ، یتیم خانہ، چیٹی روڈ اور مزنگ سٹورز پر بھی گھی کے ریک خالی، شہری دکانوں سے مہنگے داموں گھری کھریزنے پر مجبور ہو گئے گھی کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہیں، سٹورز پر گھی کی خریداری چار گناہ پر چکی ہے زونرل مینجر جوٹیلیٹی سٹورز مہگائی اور لسکو کی نچکاری نام منظور آل پاکستان، بابڈا، ہائٹرو، الیکٹرک ورکرز، یونین کا پریس لیپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف ناربازی مظاہرے میں قصور شیخ پورا اور ننکارہ صاحب دیویجن کے ملاسمی بھی شامل لسکو کی نچکاری روکنے کا مطالبہ ڈی جی ہیلڈ آفیس میں ملازمین کے دو گروپ آمنے سامنے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات ایفکا کا لاہور ڈیویجن کے سردر چودری مختار نے ملازمین کے حمرہ ریلی نکالی مختار گروپ کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا دو ملازمین پر بلیک مل کرنے کا الزام پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹرن نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی پنجاب میں نچلی سطح پر بھی جماعتی بنیادوں پر انتقابات کروانے کا اعلان وزیر علا پنجاب نے مساویدہ قانون کی منظوری دے دی پہلے پنجاب حکومت نے میئر اور زلہ کانسل کی سطح پر جماعتی بنیادوں پر انتقابات کا اعلان کیا تھا پنجاب حکومت کا بلدیاتی اداروں میں سپیشل افراد کو نمائندگی دینے کا فیصلہ میئر اور زلہ کانسل کی سطح پر سپیشل افراد کے لیے مقصود نشستے ہوں گی بلدیاتی اداروں کو آٹھ حصے سے زائد فرنس کے استعمار پر پابندی کے خلاف کیس ہائی کورٹ کا سیکرٹی بلدیات کو ہاؤس کی منظور کردہ قراردادوں پر مکمل عمل درامت کرنے کا حکم عدالت نے الیکشن کمیشن کے خط کو جواز بنا کر مکمل بجٹ کے استعمار پر پابندی بارے قانونی معورت طلب کر لی بانگو کے شہر پر فضائی آلوگی کی یلگار شہر کا مچموعی ائر کوالٹی انڈیکس 323 ہو گیا سب سے زیادہ فضائی آلوگی کوٹ لکپت میں 543 ریکارڈ گل برک میں ایک یو آئی 517 موڈل ٹاؤن میں 454 موڈ روڈ پر 543 ریکارڈ سب کے وقت ائر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا مہک میں موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ 24 گھنچوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں حکومتی وزیر نے اینے 133 میں نون لیگ کو خاطر قرار دے دیا مسلم لیگ نون کے لیے میدان صاف ہے بدقسمتی سے ہمارے امید پا کے کاغذات میں مسئلہ پیدا ہوا پی ٹی آئی میدان میں ہوتی تو نون لکھ کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا صوبائی وزیر جنگلات کی میڈیا سے گفتگو مادنی زخیر کے غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس پر سمات صوبائی وزیر سب تین خان احتساب عدالت میں پیش نیب کو برجیس طاہر کی گرفتاری مطلوب نہیں عدالت نے برجیس طاہر کی عبونی سمانت کی درخواست نے پٹا دی برجیس طاہر نے کہا کہ پی ٹی آئین 133 سے بھاگ گئی نون لیگر پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں نیب الیکٹرڈ لوگوں کے خلاف کاروائیاں بند کرے نیب کو حکمران جماعت میں کوئی کرپ نظر نہیں آتا نون لیگر اور پیپلز پارٹی الیکٹرونک وارٹی مشین سے خوف زدہ ہیں یہ دونوں جماعتیں تھپا مافیا کی ماسٹر مائنڈ ہیں ایوی ایم انتخابات میں تھٹ ایمپائر کا کردار ادا کرے گی ایوی ایم کے ذریعے ووٹنگ سے اوپوزیشن کی دھانسی زدہ سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا بیان الڈی اے کے نئے وائز جیرمن کی تائیوناتی میں اہم پیش راف پی ٹی آئے کے کار کو نائم الحق کو وائز جیرمن الڈی اے بنانے کا امکان وزیر ہاؤزنگ آسد خوکر نے نائم الحق کی تائیوناتی کی سمری پر دستخط کر دیئے وی سی الڈی اے کی تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن حکومت پنجاب جاری کرے گی انتخابی حلقہ کی حدود میں اسلحہ کی نمائش پر دفعہ 144 نافذ منتقی نمائندوں کے حلقے میں داخل پر پابندی ہوگی 21 حساس پولنگ سٹیشن پر 200 کیمرے نصف کیا جائیں گے ٹیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت اینے 133 کے زمنی الیکشن سے متعلق اشلاس حکام کی ذابطہ اخلاق پر بیپینگ جرائم کی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ پولیس افسراہ نے سی آئی اے کے مزید دو سینٹرز بنانے کی منطوری دے دی نئے سینٹرز چونگ اور دیفنس میں بنائے جائیں گے ایس پی سی آئی اے کے مطابق نئے سینٹرز کے لیے نفری فراہم کرتی جرائم کی بڑتی ہوئی وارداتیں شہر کے 35 بڑے تھانوں کے ہارسپوٹ ایریاز میں کیمروں کے ذریعے مونیٹرنگ کی جائے گی ڈی آئی جو آپریشنز کی سیپ سٹی آتھارٹی کو کیمروں کو ہارسپوٹ ایریاز میں نصب کرنے کے لیے درخواست کیمری فکس کرنے سے ڈاکوں کی شناک ہو سکے گی ٹرافیک کے بڑھتے مسائلیں ایل ٹی اے کو پھر جگا دیا چار سال پرانے منصوبے پر دوبارہ عمل درامت کا پلان تیار فائلوں میں بند عبدالحق روڈ پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی تیاریں الڈوا کا شکار منصوبے کی تعمیرات علاقت میں بارہ کروڑ بچان میں لاکھ روپے کا اضافہ عبدالحقود کی مرمت کا منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا شہر میں ٹرافیک مسائل اور پارکنگ کی صورتحال اب تر چار برسوں سے گیارہ پارکنگ پلازے الڈوا کا شکار منصوبے کی تکمین علاقہ تین اربیوپے سے وڑھ کر بارہ اربیوپے تک پہنچ گئی پارکنگ کمپنی نے ورکنگ پیپر سیار کر کے میٹروپولٹن کارپوریشن کو ارسال کر دیئے چار سال گزرگائے شہر کے گیارہ سپورٹ کمپلیکس میں سے ایک بھی مکمل نہ ہوا شالیمار سپورٹ کمپلیکس پر تیس فیصد رکھ شادرہ سپورٹ کمپلیکس پر پچپن فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو سکا چائنہ سکیم سپورٹ کمپلیکس کا بیس فیصد تاج پرہ سپورٹ کمپلیکس کا پینتیس فیصد تعمیراتی کام باقی الڈی اے نے تعمیراتی کام مکمل کرنے کے لیے مزید فنڈز مانگ لیے قدرتی آفا سینیمت نے اور قومی وسائل کی بجت کا مصوبہ تیار دہور میں پانچ ارب روپے کی لاغت سے پنجاب ڈیزر آسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کمپلیکس تیار کیا جائے گا کمپلیکس کی تعمیر کے لیے گڑی شاہوں میں بیس کنال ارازی مختص کمپلیکس کی تعمیر سے کرائے کی امارتوں سے چھٹکارا اور کروڑوں روپے کی بجت ہوگی قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی سے پبلیک اکاؤنٹس کمیٹی کے چورمین ساتھ جد احمد بھٹی کی ملاقات عراقی نے اسمبلی احتساب کے عمل کو مکمل کروانے کے لیے کمیٹیوں کے ساتھ تعاون کرے چوہدری پرویز الہی کی خدایت پاکستان فلم انڈسٹری کے ممتاز ہدایتکار ممتاز علی خان انتقال کر گئے دھولن ایک رات کی سمیت درجنوں سپر ہٹ فلمیں تخلیق کی شو بیس حلکوں کا ممتاز علی خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اثار ڈی ایچ ای میں نیشنل باکسن چیمپنشپ میں شاندار مقابلے پاک نے بھی واپٹا اور دیگر محکموں کے کھلاڑی چھائے رہے